قبیر شہر میں کے حیث قبیر شہر میں کے حیث قلعہ پتھا پیر چند قلم پاوساگر کی ناب کہے قبیر یا گتانے کو ناہی اور ارخاب قل جب دے اندر نامی جہاد ہے تو کہیں لگے اور کوئی اپاوئی نہیں اس جب دے اندر پار کھونتا اگر ہے کہ اوستان شرد نام بھی کمائی ہے تو اپنا سنو قبیر شہر دیبانی تھوڑے دیرستی جانی ہے اب وہ قبیر شہر دیبانی دیتے سسان گورے گا ایک خاش گروہ گرہ سہر دے اندر بانیوں بھی ہے حسیان طورتے سلس مار قبیر شہر دیبانی تو اچھی طرح واقعہ گروہ گرہ سہر دیتے قبیر شہر دیتے چونگیاں پھلی پاتھ کو ستی گاؤ آگ لگاو تے طالر جہنہ ہی ہر کو عورو نہ آؤ قبیر شہر دا ایک سید کسی وہ کافی کسی اچھے منہ آنگے کے طریق پہنے سے گا خوش ہو رہا سے گا قبیر شہر اوسنے کی آنا سمجھوڑے ہیں کہ دیر پیاری ہے تو اس طرح میں پہلا در ضرور ہے کہ وہ مندر بڑے اچھے ہے تھوڑی شوٹی کی چمپڑی ہے اور تو تھوڑوں میں کوئی نہ کوئی مکام چنگا بڑھوانا چاہیتا ہے تھوڑے کوڑے کافی دوست ہوں گے تو کلیس ہے تو سے اکنی پیارنا پہن دے دیر پیاری ہے سانتا بہاتمہ میں چمپڑی چلنی ہے اوڑا مندران اوڑا تابران اوڑا روچیاں اٹھا رہے ہیں اب لگ جائے تو ٹنیا ہی چلنی ہے جو تھے پرماتما دی پھگتی پرماتما دا نام میں جو پہا جانگا تو کس کم ہے سانتا ہے پیشہ جو پھگت لاہور دے کافی اچھا کمباری گالا ہویا سیجا اوڑے کافی سیف اور اور اوڑا بھی آم لہا ہوڑے وچھ مکاان چھوٹا جا سی گا کوئی جا دے اوڑا چنک دنک والا نہیں سی گا اک اوڑا سیف کسی اوروڑی کے سیف کسی اوروڑ شجو دے کا اندر جاندے ہوں دے سن سانے پتہ ہے اسی دنیا دار جڑے ہوں نے ہے اوڑ تانے تو کدھے دوئے ہی نہیں کر دے اے نہیں سوچ دے کہ میں تانہ ماروں گا ایس بچارے دا پتہ میں کی حال ہوئے گا اے عام طور دے پہ ایسا ہندہ ہی رہنگا ہے تو انہوں خیال لگیا کہ تُو میرا کارتا چھڑ کے جانا ہے میری گنڈی اچھی اٹھا رہی ہے تُو اتھے چونکڑی تھی جانا ہے تیچھے جو دیگری چونکڑی ہے اوڑ میرے نوچنگی ہے تو ایتھے کنڈا دو کنڈے لائے کر اکھا بد کر کے بیٹھنا ہی ہے تو ایتھے بیٹھ سکتا ہے ہوں ایس گرداد ایس رائدہ یا سنتہ نو پتہ ہے یا آمابی سیوکہ نو پتہ ہے کہ اکھا بند کرنا کی ملتا ہے کی سنتہ نے سانو بستو دکی ہے کیونکہ سنت مہاتمہ تھوڑی کو کی پونی ساتھے کرمان سا جرور کو نام دی دلدے ہے اکھے ایسی افتی ترقی کرنے سادہ بھر گھنگا ہے تھوڑی سوڑی پھین سنت مہاتمہ آوے سے تدھے اندر رکھ دے ایشب نام دی اس واسطے اونو اس گلدہ کی علم سی گا لیکن وہ نام دا رگیا سی نام دا رزیہ سی گا اس نوکہ لگیا دیکھ کے آرہا جو شکھ شجودے چوارے ایسا بلکھنا بکھارے تو اون نے اس چونپڑی نو ایک چوبارہ اچھی اٹھاری لگے بیان کیتا اور دوست نو بلکھ بکھارے دی بادشاہی نارو نہیں نیہا اچھا کر کے دسے آنے کیوں وہ اچھے نہیں کیونکہ بلکھ بکھارے دی بادشاہی محلان دے اندر بیٹھ کے اسی نرکہ کا سمان تیار کرانے تب کم راہ گے راہ گے آنے بہابت ہے لیکن اس چونپڑی دی اندر بیٹھ کے اسی جمن مرنے ہی کٹھاں گے کیونکہ نام دی کمائی کرانے اس واسطے جو سب کو کنی محلان دی بیٹھ کے ہیں وہ کیا رہا گوڑکے سے سب آسوسیٹی چنی اے ہی قدید سہدو سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ کیا رہا بھاتمہ دی چونپڑی بھاتمہ دا مکام دینا ہے اوہ کابھی اچھا ہے اوہ نا اچھے تا رہا اچھیاں مارگیاں دینا ہے جی کبیر سنتن کی چنگیا پلی آٹ کو ستی گاؤ آگل گوتے تول یہ نہ ہی ہر کو نہ آؤ کبیر سنت موئے کیا روئی ہے جو اپنے گرہ جائے رو وہ ساکت باپ رے جو ہاتھ ہاتھ بکائے ایک بیر سے اوس وقت دا چکر کر رہے ہیں جب انا دا گرو رامانہ جی سنسار دے جو چلے گئے سن اپنا امبشن پورا کرچے ایک بڑی سوچ سمجھنے دی گل ہے کہ آن طور بے اٹھے ساٹھے جل پیارے ممولی انسان بھی مچھڑ جانتا ہے اوہ سے وڑے بھی ساڑے دلتے کافی بری بجد بھی ہے لیکن جیڑا کل مالک ساٹھے اندر پرکٹ ہو جانتا ہے جد ایسی ہستی جو ہو گیا ہو گیا اوہ شوڑا دے جاوے جو اوہ سے بیت بھی ہے یا اوہ سے پہاٹ اٹھا ہے اسنو ہی پتہ ہے جد گرو نامت بیو جی مارائے گا شریف گرو انگل تے اکھا دول لے ہویا تو کہنے لگے کہ جس پیارے سو نیو کسی اگو مر چلی ہے تیر بھی دیون سمسار آنکھے پاچھے دیونہ آپ کہنے لگے جی دینا سمسار چھڑیا ہے میں بچپنے جو چیک پجن لکھے آسی گا پرتوانو پڑن ملتا ہے وہ یہ سی اکنا لکھی میرے ست گرو دا وشوڑا ہو چھوٹ جائے پاہے سمسار دکھلے کہ یہ پرماتما پاہے سارا سمسار پھٹ جاوے یہ لکھ دے گئے پر گرو دا وشوڑا میرے کسنا مجھ نا لکھی لیکن مارا سارا پہنے ہمڈے سی جو گریبی امیری بیماری تندر اس دی چھے چیزان ہسی ہر لکھا کے لنے ہیں جو سابق شریدی رچنا نہیں ہوئی ہمڈی اس وقت یہ پہلے ساڑی پرانپ بنجندی ہے بے شک ہسی روئیے کرلائیے کچھلی اسی اور اور پر یہ برانپ تو ہمڈی کٹھا آنے سب دے گے اسی بچار اس واسطے ہمڈے ہیں کہ سام پتہ نہیں کہ وہ کٹھنا کیوں تبھی ہے کٹھ کٹھ جانی ہے تو تبھ وقت دے آکے کٹھ کٹھ دی ہے اس واسطے آپ اس ویڑے دی دشا تبیل سا دیان کر دے ہے کہ جو پریمیر ہو رہی سن پھ پھ گئی سن او س ویڑے دشا پریمیر آگے رہون ہے بلدی دی پر تیر پون آگا کر دے ہے تنیا جاندر بریج پیدا ہو جاندی ہے تڑک پیدا ہو جاندی ہے تنیا دا جیو نہیں پلتا کھ جاندر ہے ویسے سن ساری ستن دن تیر دے کے گھن دے ہے کہ سنت مو یہ کیا ہو یہ کہن لگے اس پرماتھو دے پیارے کو آپ کیوں دھونا ہے جو اپنے گرہ جائے پوتا اپنے کربچوں یا ایسی سکھ خند کے بیچوں اُتھر ہی اُتھر لئے جس گئے ہے رو ساکت باپڑے جو ہاٹ ہاٹ پتائے اُنہا ساکتا پرشان رو جنہا نام ہی جب یا بار بار کدھے کتے بھی چھے کدھے بلے چھے کدھے انسان حوان ایس واس ساکت نسلو اُنہا نو رو جنہا ساڑھے سرگرو ہے اور رو دے قابل نہیں لے سرگرو ہے جو اپنے گرہ جائے رو ساکت باپڑے جو ہاٹ ہاٹ بکائے گھر ساکت ایسا ہے جیسی لسن کی کھان کونی بیٹھے کھائی ہے پرگٹ ہوئے نیدان آپ نے بھی ایسی کہ ساڑ کو مرو گئے جو وار وار کرا سی جانتا ہے اور آپ کو ساکت دے لکشن وزدے ہے کہ ساکت پرش این اوپر نے ہے جس طرح کوئی آدمی لسن کھون کھا لیتا ہے وہ جتھے بھی جا کے بیٹھ دا ہے اوہ آسے پاسے اوہ وچھو لسن دی ہی او میٹ کونی شروع ہو جان دی ہے اور او فراج میں کچھان لگتا ہے کہ لسن کھا لیتا آیا ہویا ہے آپ پہل بھی اس سے طرح بے شک کوئی پاپ اید تارتیرے نیچے بیٹھے کمائے وہ باہر پردیٹ ہو جاندہ ہے بیٹھے آتما صاحب دسلے ہے کہ آنک پردیٹ بھی تسی اے پاپ کروں گے وہ بہر جاندہ ہو جے گا سیاندہ بھی کہ خود اندر تسی آج دے وہ پہلا بہر آج جائے گی اے نا سوچو کہ جو کچھ اسی کر رہے ہیں کیڑا 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 کسی بھی پتہ ہے لیکن نہیں میں دسلہ مالا کے خون تاسی سارے جو پند تا تو جا کے جو سیا تو پچھ کے کر دے ہیں کہ کیڑا مہینہ چنگا ہے اور کیڑا بہار چنگا ہے لیکن پاپ کرنے لیتا باپ بیٹا بھی سلا نہیں کر دے جس دا بھی موقع لگ دا ہے سنسار دے دکھا اور سکھا بھی کیان کر دے ہے جدو سالے اچھے کنہ آنا پرماتما دندا ہے جدو اچھے کرما آنا دندا ہے اسی سکھ گرے دنے ہے اس واسطے سکھا اور دکھا بھی دنیا بیان کیتی ہے پیار کوٹے کرما سجا جڑی ہے دکھ ہے اچھے کرما بھی سجا جڑا آنا ہے سکھ ہے اچھا دماغ ہے لیکن اگر پرماتما ساتھ پتاب نہ رکھ دا کوئی تا ٹتے سی نہ ہندی سی نہ پاپ کوگ دے نہ پون کوگ دے کون تا لوگ کھا کھتے سی پاپ کھتے نہیں کھتے سی کہ پیڑی چیز سمسا نہیں دیکھ دے کی گریب نہیں دیکھ دے کی لولے لنگ میں نہیں دیکھ دے کی ایسی پور یا تک نہیں دیکھ دے گے نہیں سند کہن دیا کہ اپنے آپ ہی ہویا نہیں اس پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت جرور کم کر دی ہے اور اہتا جیسی ساپ تا ایسا پرش ہے جیسا لسند کھان ہے دھوم کھان ہے او نے بیٹھے کھائیے پرگٹ ہوئے نادھان کو پلیا ہے کہ میرے وچھے ضرور کھان نہیں آئے دی اس طرح کوئی طاقت حائد کر کہ میرے کسے پتہ لگ دا ہے نئے پیارے اور پتہ جرور لگ دا ہے اگر دنیا تو شمال آگے جیسا ساڑے اگر پرمات مہ بیٹھا ہے او تا گلتی نہیں کھان دا گا میں دا ہمیں رام چرو کے بیٹھ کے سب کا چار لے جا کی جیسی چاکری تا کو تیسا دے کبیر سا کت ایسا ہے جیسی لسن کی کھان کون بیٹھے کھائی ہے پرگٹ ہوئے نیدان کبیر مایا ڈول نی پو نچ کول نا آر سانتو ماخن کھائی آر جھا جب پی سانسار بنید سر تندے میں دیکھو یہ سانسار یہ نوزی کھانا دیکھ دیں یہ سادہ اپنا کارنی یہ پرائی دیش ہے پتہ نہیں کس بیلی تو آوال پہ جانی ہے یہ آوال مٹی آگ پانی اپاس بڑھنی ہوئی ہے پہ لے اس حضہ تھرنی رینی جی سواس اندر چل دے چاٹی ہے پہ لگے سواس چل دے دن راب جو ایک قسم بھی ایسی جس طرح چاٹی دو دنوں رڑکن لگے ہمیں ہلا کے اگر دو دنوں سے رڑکنے ہیں تو مکھن بڑھ وہ کچھ نہیں ہم لگا تو آپ کے نار بے نار کہن دے ہے کہ جس طرح ہوا ہے وہ برکنیا پاٹیاں دے نار برکنی ہوا اندی ہے وہ ہوا بے شک گرم علاقے چوندی ہو گئے لیکن برکن نار پہاڑی علاقے زیادہ اندی ہے وہ تھنڈی ہو جنڈی ہے جتھے بھی جا کے ہوا لگ دی ہے اتھے بھی تھنڈ کچھ دن دی ہے اس سے طرح پین لگ گئے سنت صدگرو جیڑے ہے کہ پیار سنت صدگرو جیڑے ہے وہ برکیلے پہاڑ ہے جدو ساڑھے اندر شبد نہ رکھ دے ہے خود شبد رو کے بیش دے ہے جیڑے میں ساڑھے اندر ساس ہمدے ہے وہ بیش بکارہ کے لبیڑے نہیں ہمدے گئے وہ نام دے نار پر پور ہمدے ہے وہ اندر ساڑھے شاندی ہمدی ہے ساڑھے آس پاس بیٹھے آنہ بھی تھنڈ کر بیدی ہے اس ہی ان بس دے ہیں کہ کس طرح مان سیتل ہو جن دے ہے اس واس سے سانتہ میں اس طرح مکھن شاش پی سانسار سانسار پی کر گا کہ شاش پی کر دے ہے اچھے کرنے کریے چاہے برے کریے ان دا نتیجہ سان وار وار سانسار ویچ پو دنہ آئے گا اچھے آنہ سان اچھا پو تنائے گا اور بریاں دا برا کو تنائے گا پنجا صاحب دے اندر آدیکل پر دھونے پتا ہے کہ بہت سارے سادن ایسے بن چکے ہیں کہ جیدے ناسی برپد مونے ہیں بری کھنڈ کا ہے ہر کسندیاں سہولتا ہاں لیکن جس وقت کا میٹی کردہ ہیں وہ سوائے گرمی تو ہو کچھ نہیں سی گا اور پنجا صاحب دے اندر آس پاس دے جیڑے اس قسمے دے جیڑے کرسن تو بیبیاں اپنے چاٹیاں صبح چکے وہ چسمے دا ٹھنڈا پانی پا کے اس دو دن رڑکنیاں سن بیبیاں پتا ہے دنیا دو دن رڑکنیاں ہے گرمی لے جناتے اندر اگر بھرپ پال گے تا اوہے جیچے کیوں مکھن جانے آگے اندر ہے اس سے طرح وہ بیبیاں چسمے دا ٹھنڈا پانی پا کے رڑکنیاں سن ایک عورت اوڑو ہارویوں تھے آئی تو اس نے اپنے پچھنڈ بھی مینیاں کہ تسی کرا دے چاپنا بودھ کیوں ایتھے تسی کیوں ایتھے تسی کیوں ایتھے تسی کیوں ایتھے تسی دور آدنیاں چاٹیاں چاٹیاں چاٹی لے گیاں تو کہنے لگنیاں کہ بابا مکھن گھنڈا ہے جا دے اسی ایتھے ایتھے ہونیاں اوہوں نے اس گھنڈا پتا نہیں سکھا کہ کس طرح مکھن پرابط کر دیاں اوہ اس نے بیار دے جا کے چاٹی خریدی مدانی خریدی آکو چس میں دا پانی پا کے اوہ اس نے بلوان لگتی اوہ تا کنڈیاں دے جنیاں سیویاں دودھ لے آکے رکھ لے گیاں سیوہ تا مکھا لگے کرانو چلیاں گیاں اوہ اس سے طرح رچالی دی پانی دے مدانی پائی سی اوہ میں لگتی اسی تین دیا اس نے بابا مکھن کردا ہے مینوں کو نوزیتا اوہ کے نیاد تو اوہ دودھ پا کے ریڑے پھر کچھ نکلے گا اس سے طرح جتنا بھی اسی باہر کرمکان کردے ہیں جب تاپ کردے ہیں خونجہ پاک کردے ہیں تمدان کردے ہیں اوہ کسیل دی سالی پانی دے مدانی پائی ہوئی ہے تو دیو چکی نکلنا سیگا اے سواستے سوامی جی مہراج کہنے پانی متھے ہاتھ کچھ نہ ہے کھیر متھنہ آرز پارہ سورت شبدی کمائی کرنوں سے آرز کردے ہیں اور کرمکان وہ سے بڑا دلیر ہوتے کردے ہیں اس واسے آتے دے ہیں کہ پانے متھے ہاتھ کچھ نہ ہیں پورے سالے ہاتھ کچھ نہیں ہوں گا ہاتھ پلے کچھ نہیں پہندہ گا نہ کوئی منوی شانتی ہے نہ کوئی اندر کے ڈائید ہے اس واسے کہندے سنتوں مکھن کھایا شاہد کیا سنسار سنت ایس انسانی جامیزہ خودوز پیدا اٹھا گندے ہیں اور اپنا سیکھوں تو بھی سبت نامتی کمائی کرا کے خیلہ اٹھا گندے ہیں سنسار طویر مایا ڈھولنی پاون وہیب انتار جن بلو یا تنے کھائیا عبر بلو ونہار میں کہتا ہوں کہ جس لئے بھی سلطھ شبدہ بیاس کیتا سانتوں کے کہنے مطابق آپ نے جیناں ڈالیا آج تائیں اندر جا کے اس وجہیں کوئی چٹھلا آنے سکیا وہ گھنڈل ہو وہ نے گروہ گروہ ہی کیتا لیکن جڑے لوگ اندر جاندے میں کمائنے چور ہے پکتی نے چور ہے وہ لوگوں کی پتہ ہے کہ سان کی بستو مری ہے اس واسعہ پینڈ لگے جنہ میں جو دنوں بھلو یا انہیں مکھن کھاں جا جیڑے وہاں گے جس جو دنوں بھلو گے وہ مکھن کھا لیا گے جنہ میں سلطھ شبدہ بیاس کیتا کیسے مہاتمادی شرم لیٹھ گئے انہ نے اپنا جینک نہیں صدار گیا اپنا ماتمادی مر گے جیڑے وہاں ہیں سلطھ شبدہ بیاس شبدہ بیاس شد نام کی پمائل کرنگے مہاتمادی شرم لیٹھ گئے کہہ لگے اسی طرح ہی مکھن کھاں گے قبیر ما یا دولنی پون وحیب انسار جن بلو یا تنیں کھائیا عبر بلو بنار قبیر ما یا چورتی مسمس لاویں آٹھ ایک قبیرہ ناموس ہے جن کی نیم با رہے ہیں باقت قبیر صحیح دس ایک پوچھنے جا کہ مہارا جی ما یا کیسی ہے کی ما یا پر پاپ بندر ہے ما یا پہ آنا مہا کیسا جیسے بن جندر ہے قبیر صحیح کہنے لگے ما یا تو ہوتی ہے نا آتا ہے جدو کسے تھائنے یا کٹھی ہونا آتے یہی پہلا خور دے گی ہے کہ میں ہوں تیرے کوئی لہو لگی ہیں نا جانت بھی ہے دوستی ہے کہ میں ہوں جاؤں نہیں کہا رہا تو کوئی انتظام کر لے سامن پتہ ہی ہے کہ جس طرح ہے اسی بے شک تین کی حصول قربان کر دے ہیں سب کچھ کر دے ہیں ما یا جتھے آکے کٹھی ہونی ہے اُتھے ہو جندی ہے جدو جانا ہے کہ کسے نہ کسے سادر کسے بماری کسے ہور کیس دے اندر اس نے نہ جانا ہے اس واس سے آپ کہندے جتھے ما یا آجندی ہے اُتھے اے باپنے آبی آکے ٹک جاندے ہے مہاتوا سامن بستے ہے کتنے چورٹی ہے چوراندی ماں سی اوہ دا ایک ایدہ سی جا جو نمی دودھ نام دی سی بھی اوہ دے کرے جانا اوہ دے نا اچھا پریم پیار کرنا اوہ دے رات میں پھنے رکھنے اوہ سادہ اس میں پتہ رکھنا اوہ س جگہ اوہ میں ہنگل آیا اوہ میں ہنگل آیا ہنگل بھی لسندی طرح کافی تھا میں پتہ ہے کہ کشبون زندی ہے آکے اپنے پانج پتہ میں بس دینا کہ اسی خلانے کا را دے چلے جاؤ میں ہنگل آیا ہی ہے جتھے جس جندرے جس بوئے دے چل ہنگ دی میں کہاوے اوس جگہ تسی دیکھے ہو تو ہموں کونیا ٹوما وغیرہ بولنیاں مل جا رہی ہیں اوہ لڑکیاں نے اسی طرح ہی کرنا جا کے کہلو کیا ہونا اے تا اے تا کہانی ہے سچائی کی ہے کہ جتھے ماہ آجندی ہے اوہ تھی اے پانج پتہ گیڑے ہے کام ہے کرود ہے لوگ ہے موہ ہے انسان دے جڑے شک گن ہے وہ سارے انہی ہی چوری کر کے لے جاندے ہیں انسان دے جائے ہندہ ہے اوہو جہے ہندہ ہے بایا نا ہندارہ کے دیرہ لالتا ہے وہ دنیا دے پیدا کردے ہیں ایشو ایشتہ پیدا ہو جانی ہے سو محاکمہ سانو کلیر سے پیارنا کہندے ہیں کہ کون اس تو بچدہ ہے جن کی نہیں بھارے پاٹ جنے اے دیکھیا کہ مایا تا ورطن واسطی ہے آئی بھارو یوشنوں پر یہ توڑ دیتا چنگے پاسے لاتی ایس واسطیہ پیارویں ناڑ کہندے ہیں صرف وہ ہی مانت کے پیارے ایس مایا تو بچدے ہیں باقی کہنے لگے پانچ چور کام پروڑ لوگوں کو ہمکار آجندے ہیں کبیر سکھنا این جوگ کرے جو بہت ہے نیت جو چت راک ہے ایک سیوں تے سکھ پاوے نیت کبیر سکھنا تے سید کسی گا کوئی نام بھی کمائی چھٹ کے کئی دیوی دیو چاندہ آفا شکر ہو گیا باہر چونپڑی سے رہ دیا سی گا چونپڑی نو آگے لگی ایک ایک کر کے دیوی دیو تے مورا دیا کوئی بوڑیا نا آکر کبیر سکھنا دیکھ رہے سی گے وہ کہیں لگے لی میں اینہ دیو چاندی گنیش دی شیوان دی سارے میں بڑی سیوا کی تھی لیکن میری مدد واسطے کوئی نہ پہنچیا کبیر سکھنے لگے دیکھ پیا رہا اس سمسار میں جادے مطر بنا کے سکھنی ہندہ جو سکھ راکھے ایک سے جو ایک فرماتمہ بھی پگتی کردہ ہے فرماتمہ نہ پیار کردہ ہے انہوں صدا واسطے سکھ مل جاندہ ہے وہ سچکھنے بھی جاوردہ ہے وہ شانکی لہ دیس ہے پیار دہ دیس ہے اس واسطے مہارا صاحب نے سن کہہ دے ہندہ سی کے کہ انہوں پولیانا سمجھو یہ شانک رہے آجا دے اس سے طرح انہوں کہیں لگے دیکھوئے سجنہ تو ہونی شب نام بھی کمائی کر فرماتمہ نہ پیار کر جی قویر سلگنا این جگ کرے جو بہت ہے میت جو چت راکھ ہے ایک سیوں تے سکھ پاو ہے نیت قویر جس مرنے تے جگڑ رہے میرے من آنند مرنے ہی تے پائی ہے پورن پرمانند جاتا قویر صاحب جی کانشی دے اندر موجود سن اوہ سوڑے ہوتھے مہا ماردی بماری پئی دلے نار بہت سارے آدمی مر رہے سی گے یا اوہ شہر میں شڑ کے باہر جا رہے سی گے کسی نے قویر صاحب نے کہا کہ مارا جی اسے بھی شہر میں شڑ جاؤ بلکہ دوسری تا لوگوں میں کرامتے جا کے بیمارا جی دیکھ پاڑ کر دے ہوں سیوہ جا لگے پہنے ہوں اسے بھی مر جاؤں گے اوہ سنوہ بڑے پیارنا گھن دے پیاریا جیڑے لوگ مرن تو ڈردے کامسی نوہ شڑی ہنگے ہے میں ہنوہ خوشی ہے کیونکہ مرن دے دار اوہ پرماتمانہ میرا ملاب ہوئے گا میں جن دے جی بھی اوہ پرماتمانو ملیا ہوئے ہیں ہونہ میں نے دنیاوی کارووار ہے کبیر میں کیا سی جو لگ تاگہ باہو بے ہی تب لگ بسرے رام سے میں ہی جنہ چکر میں ملی دے اندر تاگہ پونا ہے انہ چکر بھی میرے سمرن دا حرج ہوندہ ہے اگر جنہ سنسار چھڑ جاؤں گا میں انہوں تک کوئی در نہیں گا میں انہوں تک خوشی ہے کہ میں وہ پرماتمان سدہ دا خوش پرابت کر لوں گا کھڑیر جس مرنی تی جگڑ رے میرے من آنند مرنہی تی پائیا پورن پرمانند رام پدارت پائے کے کبیرہ گانٹ نہ کھول نہیں پٹن نہیں پارکھو نہیں پٹن نہیں مول پتہ ہے کہ آج پرچار بار لوگ ہیں عام طور پر لوگ اشتیاران جو کر دے ہیں آؤ اسیتوانو رابط دکھانا ہوگے میں ایک دفعہ بھی گل ہے کہ لیا آلی سیگا رابطہ پیم سی سپیکر لگیا ہویا سیگا وہ کہندے سیگے تسی آؤ اسیتوانو رابط دکھانا ہوگے وہ چھٹا چھٹا پھٹا پھٹا جاؤ اور وہ سبدا میں وہ دکھا میں بولتا ہوں لیکن میں وہ جہدے ہم کارنا فرم دیسی چھٹی آؤ میرے ساتھ میرا ایک سیوادار ہندہ سی میں انہوں حس کے کے پیاریا تنہوں کئی سال ہوگے میرے مگر لگے انہوں بے پیارنا میں اجی نہیں اے رکھو خواہ سکے آؤ آؤ ایک کٹا سستا رکھ دکھاؤں دے ہیں تو جاؤں گا تھوڑے جی چرپچھوں اس کے ماتا پتا اس سے تھا ہی آگے جتھے میں رہنگا سی گا تو کہیں لگے آ جڑا آدمی ہے کہ میں چٹا پٹ رب دکھونا ہے اے پہلا سانوتا کھانا لے رہے سانوت ساڑھے نار پہ روز لڑ دا ہے برا برکاو کر دا ہے ہون تو سے سوچ کے دیکھ سکتے ہیں جی دی ایک حالت ہے جی دا اینہ منائشات ہے جڑا ماتا پتا گا سوول نہیں پیشان سکتا گا اس نے پرواکمہ کس طرح گوہا پور سکتا ہے اس واسطے قدیر سے رام پدارت پائے کہیں نہیں پٹن نہیں پارکو نہیں گاہک نہیں مول ایس دنیا دی رچ کیڑا ہے گیڑا دا مولتار دے گا گیڑا ہے اس نے پرک لے گا گروہ نامکنے کیا سی گا بین گاہک گوہنے تو گوہنے سے گوہ جائے گوہنے کا گاہک جے ملے تو گوہنے کا بکائے پیارے ہیں سانت ستگرو ہمیشہیں سمسار دے چھ کونے کونے دی رچ یہ واسطو دین واسطے خردیم دے مارا یہ پرکارنے ہمیشہ ہوتا دھتا پچی سال کہ بھئی دینے والے کا پی کسورہ جڑا ترتو دین واسطی ہے سوال لینڈ والے کا ہے کہ کوئی ہے تیارہ کی ہونہ سے من مارا دے جی جڑے ہیں پی دی روٹے میں نہیں جی سی تیارہ سامن دیو کدی آگے ہندے دے اندر کے ہے تیارہ کی تب بین منگیاں سب کچھ دیتا ہے کس پہ کری ارداس یہ منگندی واسطو نہیں جڑا منگدہ ہے او دا ہندہ ساپ نہیں گا اگر ہندہ ساپ ہے ساڑے سدگرو مارا جب پال کہنے دے اندر کہ پگوان دی تلاش دے اندر پر باتنا دا خود پھردہ ہے وہ جڑا پار کھو ہندہ ہے جڑا وہ دی واسطو نو سام سردہ ہے اوٹھے آکے خود ہی رکھنے دا ہے انہوں کہنے دی ضرورت نہیں بین لے گی وہ تبہ اشتیار دے اشتیار با جی نہیں کردہ گا وہ نہیں کہنے دا کہ میں تھا نو پگوان دے خوننا ہے مہاراج ساون سنگ دے پاس ساڑے رادستان دے دو پریمی گئے سی گے کافی وقت دی بات ہے تو باہر کمات دے اندر کم کر رہے سی سانو پتہ آسی سسنگید دو گل کر دے ہیں آپ دے گروہ نو پرماتما کر کے بیان کر دے ہیں لیکن جب یہ آسو لوگ جڑے ہندے ہیں پہی پولے ہندے ہیں وہ اس سے وشواش کر دے ہیں جانو اتھے شکندر پردے وچ گئے وہ کہنے دے آؤ جو دریگوں کی میں آئے ہیں کہنے دے ایسے راب دیکھن آئے ہیں مہاراج سامن سنگ کہنے لگے اچھا گے چاہو دلیا تو انہوں رابو بھی دکھاواں گے پر سنتاں کو دا جگتی ہندی ہے راب دیکھن دی باہر گئے مہاراجی کماتی کھیتی بہت پرون دے سنگ وہ سیوہ داران اتھے لگے بھی انہوں جڑا راسہ گنے ہلا وہ خوب پلا ہو وہ ساڑے تھے راجستان دے اندر اور اس وقت دے رچ کماتی کھیتی بلکل نہیں ہی سی اور گھڑ پر نوڑا ساڑے اوکھا سمی دے سی گے کہ انہوں پرابط کرنا آسان سمی دے سی اس طرح دا باتاورن سی گا وہ راجستانی آدمی نوں اتنا دلیر ہوگے کوئی آدمی رسہ پر آ دے گے بس او دی خوشیدہ در کی پچھنا ہے پھر او دونے آپ سری میں دلنا کر دے کہنے لگے بھی سردار دا دلتا بڑا تکڑا ہے وہ سکتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ وہ جڑا رابط کھوندہ ہو دی تا سپائے گا آئے کیوں بھی یہ چودریاں رسہ پر آیا اوپے دے حالی ایسی بلکل پیٹ پرکے پیتا ہے انہوں نے سانا نہیں ہٹایا ماراک کہنے لگے آجو وہ مات دے اندریوں نے انہوں گٹھا لیا کہنے لگے دیکھو بھئی سانت رابنی ہندے میں سانتاں کو دے جوگتی ہندی ہے اور اب پگوان تو آڈے شریر دے اندر ہے اسی تو ہمیں جوگتی دہت دے ہیں تسی کو سرہ بیٹھ کے کمائی کرے اور اب پگوان تو ہمیں ملے گا وہ تھوڑا ہے تھوڑے واسطے اندر بیٹھا ہے وہ تسی دیخ دے ہیں جنہ دی کمائی کیتی ہے وہ سام کس لے جے دے نار کس پیار دے نار سمجھوں دے ہیں تو اے ہی کبیر صاحب کہنے دے ہیں کہ پیارے ہو ہی دا کوئی پارکھوں نہیں گا جیڑا ہی دا ملپ آ دے گا اگر جی کوئی دنیا ملپ آ دی ہندی گروہ نہ نکنوں کرائی اکتیوں پہن دے پھاکٹی بیر سے بیوکت دے رچ لو دیشک اندر باپ چاکڑا شکتی شالی ہندوستان پہ رالی کردہ سی جا دے ہیں اٹھے گیا پانسی پریدے اندر ملانے اور پندتا میں پھارا جو اور لاتا ہے کہ یہ گلت ہے یہ ٹھیک نہیں لو دیشک اندر میں ہر پرکار دی کوشش کی تھی گھٹڑی بن کے ہاتھی اکے سٹیا جنجیرہ بن کے گنگا دے اندر سٹیا اس نے دوپن واسطے لیکن ایک کہنے لگے بھی دیکھو جس نے پرماتما رکھے ان کو کون مار مڑا ہے تو آپ کہنے لگے کیا اپراد سنت ہے دینا باندھ کوٹ کنچر کو لینا کہنے لگے ہاتھی دے گے اپراد کی تازی گا اے ہی قدیر سے پیل دے پیارے ہو ایدہ کمون گا کہ کمون اس نے ملپا سکتے ہیں ہاں جو پارکو ملیاں بہا ہے وہ سنتہ نو پتہ ہے وہ اس نے جنا منگی دے گنے دے ہے رام پدار تھا پائے کے کبیرہ گانڈ نہ کھول نہیں پٹن نہیں پارکو نہ ہی گاہ کر نہیں مولن کبیر تاسیوں پیت کر جان کو اٹھا کر رام پندت رادی پوپتی آوے کونے کام میں جسے ہی ایک کبیر صاحب بھی یہ بانی جی دیتے روش سے سنگھ ہونڈ دے ایک خاش ایک بشیر دیتے نہیں بولی دی جیسے جیسے کسی نے آکے سوال کیتے ہیں ایسا ایک کبیر صاحب دا جواب دلے ہے ایک کبیر صاحب دا سیوٹ سیگا تو ہمیشہ ست سنگھ دے اندر امدہ سیگا بڑا اچھا پریمی سیگا ہوڑی ہوڑی اوستا خواستا کچھ باہر لوکا نہ پیا جڑا کسی عام طور پر دیکھ دے ہیں جو تھوڑا کوتا سی اڑھاری مار دے ہیں وہ تو کی ہے ٹکڑے آدمی نہ دوستی پہ گی وہ دے جب یہ ہور ٹکڑے نہ پہ گی عام طور پر ساڑے اندرے ہور میں گیریں دی ہے جو تو کافی ٹیم بار وہ سسانگھ دے چاہیا کیونکہ سسانگی چھٹ گیا لوگاں دے اندر میلے ملاپدے وچی ہونو ٹاہم نہ لگے کبیر صاحب کہن دے بھئی دیکھتے آ رہے ہیں خودہ بڑا پریمی سہیں روش سسانگھ دے چاہوں دا سہیں ہونٹ تہنو کی ہو گیا تو کہنے لگیا میرے پڑے خلانہ بڑا پڑھا پانڈت ہونڈا ہے خلانہ راجہ ہونڈا ہے خلانہ سردار ہونڈا ہے مینوں دا ہونٹ اہن ہی نہیں کوئی رہا تو کبیر صاحب اس نے سمجھا کے کہنے لیا کہ بھی دیکھتے آ رہے ہیں دوستی ہو دے نہ کریے جیدی پرماتمہ دے نہ لیو لگی ہوئے جیدے اندر پرماتمہ پرگٹ ہوئے پنڈت تر آگے تکتی آگے کمے کام یہ تیرے کم نہیں ہونا ہے یہ تک تیرے جو دے دوست ہے تیرے ایس دنیا دے مطر ہے ایس واسطے تو نام دی کمائی کر کبیر تاسیوں پریت کر جاں کو اٹھا کر رام پنڈت راجی پھوپتی آوے کونی کام کبیر پریت ایک سیوں کیے آنے دوب دا جائے پاوے لامبے کے سکر پاوے کرر مڑائے ایک پرماتمہ اگر اس ہی پیار کر دیں ساڑھے اندروں ہیر شاید دویت ہر پرکار بھی نکڑ جندی ہے کیونکہ پرماتمہ لیڑا ہے سانو پتہ ہی ہے کہ وہ کسے کاش کاش تومدہ نہیں کسے کاش سماجدہ نہیں وہ کسے بھی پرسنل جہدات نہیں کی کوئی بھی سماج کوئی دینا پیار کرے پک دی کرے انہوں مل سکتا ہے اس واسطے یہاں پیار دیں نہ کھنڈے ہیں دوب دا پھر ساڑھے اندروں ختم ہو جاندی ہے پاوے لامبے کیس کرتے چاہے پوٹ منائے یہ لیکن چھ باہر لے ریتی رواج دا کوئی سوال نہیں پیدا ہوں گا پاوے جسم تے پگمے کپڑے پہنو چپٹے پہنو گروہ ارجن دے کی معراج کھنڈے کوئی ہوتا ہے میل کوئی پہنے ساڑھے ساڑھے انگرے کے دوب دا ہے کہ اے جی اس نے کیس نہیں رکھے ٹھیک ہے کہ سمال دے اندر کوئی کیس رکھ دا ہے واڑ رکھ دا ہے اوہ نا نو مبارک جیدے کوئی مناؤ دا ہے اوہ نا نو مبارک کلیت ساڑھے اندر کوئی مناؤ دا ہے جو کچھ کیا سو من کیا مونڈا ہے مونڈا جائے پیارے و نا تا پرماتما مل دا ہوں دا ہے سسدہ ہوں سسدہ کیڑا سکا اگر لنمانی مل دا ہوں دا پھر بھی سانو کچھ کچھ مشکل نہیں ہوتی سکھی کہنے لگے جو کچھ کیا سو من کیا مونڈا ہے مونڈا ہو جائے اے تو اڑا من کر دا ہے من تو اڑا کرائے پردہ ہے سنت مہاتما پر جو پرماتما بھی پتل کر دے ہے وہ اہیویاں بریقیاں دے جاتے نہیں کہ دوچھے بھی الوچنا نہیں کر دے گے میں دستا ہوں کہ سانتہ میں نظر آدمہ اوپر ہندے پریائی من پر چکتی ہے آدمہ وہ طاقت ہے اور وہ ستتبدی بنی ہے جسدہ پرماتمہ بنی ہے جد کوئی پرماتمہ دی جات میں آدمہ دی کیوں ہو سکتی ہے جد سورج دی میں کرن دی کیوں ہو سکتی ہے کبھیر پریت اکسیوں کی ہے آنے دوبے دا جائے پاوے لامبے کے سکر پاوے کر موڑائی کبھیر یگ کاجل کی کھوٹھری آنڈ پریت سماہی ہوں بلہاری دن کو پیس جو نیک سجائے کبھیر صاحب کہندے ایک دیشی بکاراں در جنگل ہے جس دنوں سے اچھا سمیدے ہیں پیتھے داو لگے بغیرے رہ نہیں سکتا جا جس طرح کو کجل دے کالک دے مکان اندر بڑھ جاوے اوک کناوے پہنے اپنے اپنے سیف رکھے پھر بھی کالک لگ جاندی ہے پین لگے سی اوہ دے بلہار جاندے ہیں جیڑا ایسے مکان دے مکان دے بلہار جاندے ہیں پین کا پاگی ہے کبھیر صاحب کہندے ہیں کہ جیسی اپنی پیڑ سے پیسی نوہ ہے اوڑ اپنی دے کی کیا تارے پروشک روڑ اسی جیسے بھی پرماتما دے پاسو ہونے ہیں اگر ویسی ہی گھنے کی سچی سچی رکھی ایسی لگنا سی رکھی ہے جیسی مال پیٹھ وچ ہوندی ہے کہ آہ پاٹھی نے پجنب ہو جائے شکا وہ دے مجھے دسیہ سی کہ نام دے سہارے پیٹھ وچ تو پلیا بھی نام دے سہارے ماں دے پیٹھ وچ نہ تو گڑیا اوچھے تو سنا پڑیا ہے نام دی ہی طاقت ہوتھے رکھنی ہے یہ ہی ہے کہ وہ کہنے لگے اگر اوسی لگنا ساتھ بھی باہر آتی بھی رہ جاندی ہے آپ پرنا کی مشکل ہے کروڑا پرشان ہے ادار کر جاندے ہے تو قبیل صاحب کہتے ہیں یگ کاجل کی کوش اندے جیم جڑے ہے اسی دیکھ لو جنہ میں ایک مکان کا بیعہ ہوئے ایک خاندوندہ ہوئے ان کی علم ہے کنہیں نکلے گا با کہیں دینا وہ جلی ہار جانا ہے جیڑا ایچھوں نکل جا رہے گا کون نکلے گا ساتھی آپ کون پر اندر ہے میں درستان میں جیڑے کہیں دے رب ہے ہی نہیں لیچکسور کون نہ دیں کسے ڈکڑر کے پاس جا کے کیوں نہیں اکھ بڑھان دے یہ آپ کا کرے ایک ہی ایک ایموڈیا اترے آیا ہے ہون کس طرح روشنی آئے گی بے شک آپ کا کرے جو مرگی کری جائیے لیکن ڈکڑر کو جاناں گے وہ اپنی تجربی مطابق جرور صحابہ روشنی جندا ہے وہ پردہ بڑا آسانی نہ جھوڑ کر دندا ہے اسی اپنی باپی دی جلگی جلی ہے وہ اچھی بتیت کر لینے ہیں ایک ہے ایک دنیاوی نصال لیکن جی ساڑھی اندھتلی آکھ ہے روحانی آکھ ہے وہ ڈکٹرن سندھ سدگرو امدے ہیں وہ ساڑھی بنا دوندے ہیں اسی بھی آگ دے اندھر دیکھن لگ جانے ہیں اسی بھی وہ کاجل بھی ہو دی لے بچوں بجھ کے نگ جانے ہیں تو تو سامنے دوسرن لگ جاندہ ہے ایک یہ ہے کہ دوسرن لگ جاندہ ہے کہ اینہ دا کنہ برا ہے وجہ ہے اور آخر دے وقت اے جننے بھی اسی ایسی دے ایجاب لانیاں ہیں کنہ اینہ وجہ کوشٹ ہے کنہ اینہ وجہ دھوک ہے سو یہ سواس سے یاں پیار دے اندھر دے اسی انہ دے بلیہار جانے ہیں سنتا مہاتمہ دے جنہ نے یہ سمسار دے جا کے اے دنیا دے رسان پسان سوادانو لط مار کے شدناب دی کمائی کی تی جی خویر جگ کا جل کی کو ڈھری اند پری تس ماہی ہم بلہاری تین کو پیس جو نیک سن جائے خویر ہوتا میں جائے گا سکھو تلیو بہور نانگی پاو ہوتی گئی جن کی لاکھیں کرور مجھے ہم نے پلتا ہے قبیر صحیح جلاحہ جاتی رچہ ہے اسی لے کوئی خاش ہونا نانگ تنکدار کا کتھر نہیں کی ترسی آن لوگ پانا میں نہ مار دے اسی لے کہ اے دے کڑے خیر کی اے دے نال کی جائے گا اے دے تکھے انہوں گھور کچھ نہیں دھنگا گا اے پراکو بڑنا کھر نہیں جاندہ ہے لیکن قبیر صحیح اے ایسے پناہڑ لوگ پانسی بھی اندر جڑے سان تو انہوں پیار نہ کہنے دے دیکھو پیارے ہو کسی تے اے مکانہ بھی آسلائی بٹھے ہوں آگے تہم دولت بھی لیکن کسی اگر رکھ سکتے تھا شریح رکھ کے بکھائے ہو تو علومہ چطاب نہیں دھنا ہے تو آٹا تن بھی چلے جائے گا کہنے دے نانگے پانوں سے جن کے لاکھ پر ہو میں نانگے پیری جاندے دیکھے ہیں ساڑے ستگرو مارا جی عام طور پر اکتے محمود گجنبی جی مسال دے کے سمجھون دے ہندے سی کہ انہوں نے ستارہ کھارہ حملے ہندوستان دے اکتے کی تے بڑا اوہو بنیمت دا مال اٹھ کے لگیا جد موت آئی آخری وقت آیا انہوں نے آب دے اہل کارانی آس پاس وارائیں ایک یا دیکھ میرا آخری وقت دا حکم ہے جو سمان ہے تو تُسی سجا دیو میں اس میں دیکھ لنا باہر جتنا سی میلہ نے بیچو سمان لیڑا سی رکھ دیتا پال کیچ بیٹھ کے گیا پہاں ماریاں رویا کہندہ میں ایس سمان پچھے لکھا اور کم بیڑا کیتے ہیں لکھا بچے یہ دین کیتے افسوس ہے آج جو میرے ساتھ نہیں جا رہا انہوں نے کہندہ دیکھو گئی جدو تُسی میری ارثی اٹھاؤں گے اوہ سے ورکی کرنا میرے ہاتھ کا پھنسو بار کر دینے تڑیاں تھلے لوں ہوں تاکہ لوکاں تھلے لیں دیسن یہ واقعی کھاڑی ہے تُسی اور میرے پچھے نعرہ لونہ تُسی کہ کھاڑی ہاتھ ہے جلم ساتھ ہے کہنے لگیا ایدہ مطبل اے ہے کہ میرے نا تا جو کچھ ہوئے گی میں کب دوں گا کم سے کم لوکاں تو سکھیاں مل جاوے اے سواس سے کلیف سے وکندے ہیں کہ پیارے اور انسان مٹھی بیچ کے جنب لیندہ ہے آت پسارے جاؤں گے اور کھول کے چلے جنبہ ہے جی کبیر ہتن جائے گا سکھو تن لے ہو بھور نانگی پا ہوتی گئی جن کی لاکھ کرور کبیر ہوتا نہ جائے گا کب نے مارگ لائی کہ سنگت کار سادھ کی کہ ہارے کی گنیں گائی کب نے سیوک جب اس بندے نے سمجھا رہے سی کوڑے کھڑا سی اکرنا مارا جی اسی ہی کہنے ہو کہ انسان باتانک واریت ہو گیا پھر اندی ورڑی بہار نہیں آئے گا پھر سانوکی کرنا چاہی گا ہے کلیف سے کھینڈ لگے دیکھو کیا رہے ہو اگر یہ تسی جمن مرگ لے دکھان تو بچنا ہے کئے سنگت کار سادھ کی کئے ہر کے گنگائے جاتا تسی کسی سادھ بھی سنگت دی ویچے چلے جاؤ میں دوستان ہمیں نام جکنا کل میں چھوکھا ہے شرمی پہ جانا ساکھا ہے اس واسطے جاتا تسی سادھ بھی سنگت دی چلے جاؤ یا تسی شرم نام بھی کمائی کرو سادھ بھی سنگت دی ویچے جانا ہوں گے تعدیز ایسی نام جکاں گے نام پراپت کران گے انہیں سانو کی پتا ہے کہ اندر کس طرح جانا ہے سادھ بھی سنگت دی اندر جا کے سانو صاحبیاں گلتیاں دا پتا لگ دا ہے سانو نام جکن دا وہ شوق پیدا کر دے برے اور طرف پیدا کر دے گا سادھ بھی سنگت دی ہمیشہ ہے سب سنگت دی بڑا جھوڑ دیتا ہے بلکہ پلٹو صاحب نے طریق سو تک کہہ دیتا کہ کاغرے پاگ فقیر کے بال کے کنک اور کامنی باگ لاغا مار کو لیں گے پیا چچلائیں گا بڑا بیگ پوف تو نہ ہے پاگا سرکی رکھی ہوں جیسے تا مار لیے بچانا کو جو لاک پیا گا داس پلٹو بچے گا سوئی جو بیٹ سب سنگ دن رات جا گا آپ کہنے لگے جنہیں سب سنگ ممولی بنا لیا ہے وہی آدمی ایک آڑ دے دا پیچھا جو بچ سکتا ہے پیدے تو کبیر اتن جائے گا کھنے مار گے لائی کہ سنگ تکر سادکی کہ ہر کی گنیں گائی کبیر مارتا مارتا جگ موہا مار پی نہ جانیا کوئی ایسے مرنی کہنے لگے ساری دنیا ماری لگے پر مرنہ نے کوئی جان گا جدو مرنہ ہی ہے تو مرنہ تا سکھنا چاہیے بھی ایسی کس طرح مرنہ ہے ایسی مرنی جے مرے بہر نہ مرنہ ہوئے اگر جندے جی آپ کو پھیلتے ہو شریف جو پڑ کے اکھانے پیچھے پہ آئے جس نے محاطمہ جیت مرنہ پھین دے ہے اگر اسی اتواری جیت تو مرنہ سکھ جانے ہیں کہنے لگے تمہارے مرنہ نہیں پہنڈا گا بہت سارے فریمی انٹریبیدر ویچہ دسلے ہیں کہ مارا دی جدو اسی نام لے آسے گا اس وقت اسی اندر بڑا کچھ دیکھیا یا سورت سادی اکھان پیچھے آئی اسی ڈر گے لگتے مرنہ جائیے پہنگ پیار نہ سمجھائی گا پھر اوپین دے ہے کہ اوٹ دو مات ایسا تجربہ نہیں ہویا پیارے سچ مچ ہی میں درستہ ہمنا کہ جدو اسی پیراں دے تلیاں دے وچوں سورتنوں سمیل کے ایک چکر دے وچونے ہیں اندری چکر دے وچونے ہیں ایک چکر جائے توڑ دا ہے درد ہندی ہے پاپی درد ہندی ہے پہلا پیراں بچے بڑی درد ہندی ہے لیکن یہ تھے آکے کافی درد ہندی ہے جدو نابی چکر تو سی اوپر جانے ہیں یہ نابی چکر چڑھتا ہے اوٹ سوڑے بھی بڑی درد ہندی ہے جدو ہندے چکر بچونے ہیں اوٹ سوڑے تا این ہند ہے کہ جس طرح بلکل ہی ساڑی جان مکل چکی ہے اس سے طرح جو ابیاس کردہ رہندہ ہے اس میں مہارت پیدا ہو جاندی ہے پر وہ ایک عادت بن جاندی ہے جس طرح کھانا کھان لگا ہے بعد میں کوئی تکلیف نہیں اس سے طرح ابیاس بچ ہندہ ہے جہاں تسیلس اکھانے پچھے آ جانے ہیں آگیا چکر تو اوپر چلے جانے ہیں ان پھر دے جیفت مرنا یہ تھی ایک ہماری پہنچ جانے ہیں سامن پتہ لگتا ہے کہ مہارتہ سے پیدا ہے وہ ایک کھیر بن جاندی ہے جی قبیر مرتا مرتا جگ موا مر پینا جانیا کوئی ایسے مرنے جو مر ہے مر نہ مر نہ ہوئی قبیر مان سے جان میں دولمب ہے ہوئی نہ بار ہے بار جیوں بن پھل پا کے پوئی گر ہے بار نہ لگے جار سامنے جانے دی سنتا مہاتمہ نو قدر ہندی ہے جنہ نے ایس دیو چھے بیٹھ دی تو پرماتمہ نو پایا ہندہ ہے اپنا جیو نو بنایا ہندہ ہے سامنے دنیا دورانوں کے دی قدر نہیں اگر قدر ہندیتا سی پیشے بکارانے چیس نفتیوں گوا دندے سامنے پتہ ہے لالک میں آرمہ ملے جاندہ ہے وہ کھوتے لے گا اگر جو رہی نو لال ملے جا رہے تو اس ہلتے ٹکا لندہ ہے اس سے اچھی آتمان کوتر آتمان جس سے ملدہ ہے تاہو اس تو فیدار ٹھپ دے اسی دیشے بکاران دیوچ اس امول کے جامعے نو اسی چھڑ کے چلے جانے ہیں قدیر سہر پندے ہیں مان سے جنہ درلب ہے ہوتنا وارن وار اولانے درلب کر کے بیان کیتا ہے قیمتی ہیرہ کر کے بیان کیتا ہے کہ واری واری اتوانو نہیں ملے گا جو بان پھل پکے پویں گرے بور نہ لگے ترکت دے نارو پک کے زمین پہ گر جاندہ ہے انہوں کو پھر ہزاروں کوششیں کریے کہ تو ڈال نہ لگے گا اوکدے بھی نہیں لگے گا اس سے اکران ایک وارن جسم ساڑھے ہاتھ بچوں نکل جاندہ ہے پھر اسی جو مردی خرچہ کر لگے جو مردی اسی سیانت اسی انا ڈکر لے گے تو سانو جسم پھر دے نہیں سکتا گا اور نہ سانو اتندر اسی دے سکتا ہے جیون نہیں دے سکتا گا ایک دیر سکتا ہے ایک واری حق سے نکل گیا ہاں سانو جانا بات میں نہیں ملے گا کبیر مانس جانم دولامب ہے تھوئے نہ بارے بار جیون بن بھل پا کے پوئنگ رہے بہر نہ لگے گا تو کبیر ملے گا بھل پا کے پوز và جو ملے گا ڭRsہ herGR essگدار ڤ hang